موسیقی نمک نہ ہو وہیں پریتم اچھ راتیت نے ہمیں پرمدھام کی برموانی دیئے اور یہ بانی ہمیں اس سنسار سے لے کر پرمدھام کی طرف چل رہی ہے آپ اس نسور جگت میں کہیں بھی چلے جائیے ایک دشنا کا ایسا سنسار دکھتا ہے جس میں کوئی سانتی نہیں پریم نہیں آنند نہیں پریم کیا ہے اس کو ایک سامانی سیدشتان سے سمجھ سکتے ہیں ایک چکرتی سمراتھ ہے جس کی بہت بڑی سینہ ہے اپار ایسوری ہے اسے ملنا بھی کٹھن ہو جاتا ہے جو بنواسی لڑکی راجہ کے پاس بیٹھنے کا تو دور اس کے محل کے سامنے بھی کھڑے ہونے میں بھائی کرتی تھی اب وہ چکرورتی سمراتھ کے بھگل میں بیٹھتی ہے چکرورتی سمراتھ کے اردھانگ نہیں کالاتی ہے سمبھائے کسی بات پر چکرورتی سمراتھ سے نراج بھی ہو جائے تو سمراتھ اسے منانے کے لیے ساری سکتی لگا دیتے ہیں آگر کیا ہے جو بن کے ایک جھوپڑی میں رہنے والی تھی آج سمراتھ کی اردھانگ نہیں بنی ہے کس کے بل پر کیونکہ اس نے اپنی آتما کا سمندھ اس چکرورتی سمراتھ سے جوڑا ہے آپ سوچیں ایک نصور سمراتھ جدی ایک بنواسی لڑکی کو ایسا سوپا کے دے سکتا ہے تو جو اسوروں کا اسور ہے سمراتھوں کا سمراتھ ہے انانت برمہنڈوں کا سوامی ہے انانت پریم کا ساگر ہے جان کا ساگر ہے سانتی کا ساگر ہے انانت کا ساگر ہے اسے یہ جدی ہمارا اٹوٹ پریم ہو جائے تو پریرام کیا ہوگا کینٹو یہ ایسا سنسار مایا کے نصی میں چل رہا ہے آپ کسی کو کہیے کہ پریتم سے پریم کیوں نہیں کرتے پرمہتما کے لئے سمیں کیوں نہیں نکالتے رٹا رٹا نبے پریشت کا یہ اتر ہوتا ہے کیا کریں کام کا اتنا بوچ ہے کہ ابھی کر نہیں پا رہے ہیں ابھی جلدی بھی کیا ہے بڑھا پہ میں کر لیں گے بڑھا پا جائے گا تو کیا کہیں گے کیا کریں کچھ پوتے پوتیوں کی جمداری آ جاتی ہے کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے شریر میں طاقت ہی نہیں رہا گئی ہے یہ واوسطہ میں کچھ اور بہانیں بانپرست میں اور بہانیں ہماری سنسکرت کا ادھگوز ہے بیر کی صوبہ کیا ہوتی ہے یود کے چھتر میں جانے کی صوبہ کیا ہوتی ہے جان کا پرچار کرتے ہوئے لیکن لوگ بانپرست تبستہ آ جاتی ہے ساٹھ سال سے پیسٹھ سال سے اوپر کے ہو جاتے ہیں کین تو گھر کا موہ ایسا گھیری رہتا ہے کہ اس کو توڑ کر برماتمہ کے پریم میں ڈبوں نہیں پاتے ان کو لگتا ہے کہ یہ گھر ہی ہمارا اصل نماز ہے کین تو ان کو یہ پتہ نہیں کچھ برس اور بھی دیں گے مرتوائے گی ان کے جیو کو سریر سے باہر لے کر چلے جائے گی یہی تو سنالہ اوسر ہوتا ہے جب ہم پچاس کے وستہ پرابط کر لیتے ہیں ساٹھ کے وستہ پرابط کر لیتے ہیں تو سب سے نادہ توڑ کر ایک سرو سکتیمان سکل گھن ندھان جو ہماری آتما کا نادی پریتم ہے اس کے پریم میں ڈوب جائیں لیکن سنسار ایسا نہیں کر پا رہا ہے ان جانے تو ان جانے بڑے بڑے بدوان بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کو موہ کا یہ ساگر دیکھتا ہے کہ یہ ہی سکھ میں ہے جبکہ ایسا یہ سنسار ہے جس میں کوئی بھی سکھی نہیں ہے کترہ بھی کوئی نہ سکھی اب یہ فرقران بہت کچھ کہتا ہے کہ ماسوک کی نظر تلے آٹھو جام آسک آسک کون ہے جو پریم کرتا ہے ماسوک کون ہے جس سے پریم کیا جائے ایک آتما ہے اس نسور جگت میں مانو تن میں تارتو مانے کا پرکاس باتی ہے اس کا جیو اس جان کو لے کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ سر و سکتیمان ہے تو کیوال اکچھرہ دیت سر و گون ندھان ہے تو کیوال اکچھرہ دیت اور ہماری آتمک سانتی کا مول بھی وہی ہے اب ان کے نام کیوں مالا جبنے لگتا ہے اور امر بڑھتی ہے جان میں پریبکتا آتی ہے جنتن میں لگتا ہے دھیان کی طرف بڑھتا ہے کبھی نام میں رٹ رہا تھا اب دھیان کرنے لگا ہے کیونکہ چپائی ہے نیارہ نیمک نہ ہو وہیں کرنے پڑے نا یاد آنکھوں سے وہ دکھتا نہیں کان سے اس کی امرددھارہ سنائے نہیں پڑتی اس کی بانی کی امرددھارہ ہم ہاتھوں سے اسپرس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن بانی کچھ عجیب سی بات کہہ رہی ہے کہ نیارہ نیمک نہ ہو وہیں کرنا پڑے نا یاد ایک کئیسی ویدھا ہے سارا سنسار تھک گیا سشٹ کے پرارم سے لے کر آج تک ایک عرب چھنبی کروڑ آٹھ لگتی بنے جارے ایک سو بیس برس بے تیت ہو گئے ہیں سشٹی کو چلتے ہوئے کنت کو یہ نہیں کہا پا رہا ہے کہ ہم نے اکشرتیت کے نق سے سکھ تک کو دیکھا ہے بڑے بڑے مندیر ہیں بڑے بڑے مسجدیں ہیں گرجہ گھر ہیں گردوارے ہیں لاکھوں کے بھیڑے کٹھے ہوتی یہ کتھاؤں میں کسی سے پوچھے کیا تم نے سارا سکتیمان سچتانند پربرم کو دیکھا ہے کہتا ہے کہ بھائی وہ تو منوانی سے پرے ہے اس کے بارے میں کہاں نہیں جا سکتا یت چکھو سانا پسیتے یین چکھو سپسیتا دیو تد ادام برم نا ادام ید ادام اپاس دے آنکھوں سے جو دیکھا نہیں جاتا جس کے سکتی سے آنکھ دیکھتی ہے وہ برم ہے یت منسانا منو دے یین اہو منو متم تد ایو تد برم نا ادام ید ادام اپاس دے من سے جس کا منن نہیں کیا جا سکتا جس کے سکتی سے منن کرتا ہے یت وچانا ودد یین واق ابیوت دے وانی جس کا کتھن نہیں کر سکتی جس کے سکتی سے وانی بولتی ہے آپ سوچئے جو من سے پرے ہے وانی سے پرے ہے ہماری سبھی اندریوں سے پرے ہے بدھی سے پرے ہے اس پربرم کے بارے میں یہ کانونی بات کہے جا رہی ہے کہ نیارہ نمکھ نہ ہوئی کرنا پڑے نہ یاد یاد بھی نہ کیجئے پھر بھی وہ ایک پل کے لئے الگ نہیں ہوتا کیا اس کتھن پر کوئی بھی سواس کرے گا یہ تو کبیر دار جی کی الٹ بازیوں کی طرف ہے کہ برسے کمبر بھیگے پانی برسہ ہوتی ہے تو کمبل بھیگتا ہے کبیر جی کریں کہ نہیں کمبل برس رہا ہے اور پانی بھیگ رہا ہے جس اکشرا دیت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں دنیا تو کہاں فسی ہے بچاری ان بھولے بھولے پورانے کھندوں کو کون سمجھائے گا کہ تمہارے یہ سالی گرام بھگوان سروسکتیمان سچتانند نہیں ہے یہ تو تم نے بنے آئے تمہارے یہ سیولنگ سروسکتیمان کلیانکاری سیول نہیں ہے یہ تمہاری کلپنا ہے جو سب کا کلیانکاری ہے جو اس اپنی ستہ سے بیعاپک ہے ساری سیسٹ کا پرماتما ہے اس کو پتھروں سے نہیں بنائے جا سکتا وہ تو ادیت ورنہ تم سب پرستہ تھے انانت سوری کا پرکاس اس کے ایک کڑ کے پرکاس کے سمککچ بھی پھکا پڑتا ہے ایسے سروسکتیمان پرماتما کو دنیا بیچاری کھوج رہی ہے پتھروں میں کھوج رہی ہے مندروں میں مسجدوں میں گرجہ گھروں میں اس کو کھوجتی پھر رہی ہے کوئی دھیان لگائے بیٹھا ہے کوئی کھڑے ہو کر کتب کر رہا ہے وہ مل نہیں پا رہا ہے پھر بھی ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ نیارہ نمکھ نہ ہوئی ایک چھاڑ کے لئے بھی جو ہمارا ماسوک ہے ہم سے الگ نہیں ہوتا اور ہمیں اس کی یاد کرنے کی بھی او سکتا نہیں پڑتی ہے کرنے پڑے نہ یاد کا تعد پڑے کیا ہوتا ہے اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا ایک پل کے لئے بھی دور نہیں ہوتا کیسے کیا یہ سمبھو ہے ہاں پرانہ جی کی وانی ایک اتیانت سرل سگم اور ساتھ مارگ درساتی ہے کیوں اس مارگ پر چل کر ہمیں ہر پلا ساس ہوگا کی پریتم ہمارے ساتھ ہے اوپر کی چپائی میں کہا ہے کی ماسوک کی نجر تلے آٹھو جام آسک یا کس سوستہ میں ہے آسک کی پریبھاسک کیا ہے کی سوئی کہاوت آسک جن انگ جوس فورت پریتم کے پریم کا جوس جس کے انگ انگ میں ہو وہ آسک ہے اور آسک کس کو پانا چاہتا ہے اپنے ماسوک کو اپنے پرانہ سور کو ایسی ویدھا ہے پرام دھام کی جس میں اکشلاتیت آتماؤں سے کتے ہیں کہ تم میرے پرانہ گھن ہو پریتم میرے پرانہ کی انگنا آتم نور اور برہم آتمائے کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پرانہ گھن ہو پرانہ گھن کا تات پر آپ یہ بینہ ہمارا آسک تو نہیں ہم آپ سے ہیں راجی کہتے ہیں میں تم سے ہوں آسک ان چرن کی برہم سشتیاں کس کے چرنوں کی آسک ہے دھنی کے چرنوں کی آسک کے روح اور جو دھنی سے پریم کرنے والی برہم آتمائے ہیں ان کی روح کیا ہے دھنی کے چرن آسک کے روح چرن جن چرنوں سے ان کو پریم ہے وہ چرن ہی برہم سشتیوں کی جیون کی ادھار ہیں چرن کا تات پر نک سے سکھ تک پورا سرنگار اب یہاں آتما نرکشن کی بات آئے کیا دھنی کے سروب کے بینہ ہم رہ پا رہے ہیں اتر ملے گا ہم بہت خوشی سے رہ رہے ہیں آپ دیکھئے ہماری دن چریا کیا ہوتی ہے ہم آٹھ گھنٹے کریالے میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں پانچوں گھنٹے مطروں کے ساتھ سکی سائلیوں کے ساتھ ہستی میں بتا دیتے ہیں راج سے کے لئے آدھ گھنٹہ یک گھنٹہ بہت ہوا تو دو گھنٹے ادھکتور تو یہ ہیں ایسے بھی ہیں کہ پانچ دس منٹ میں تارتم کا پاٹ کر لئے کیونکہ آپ ہی جانا ہے دیر سے اٹھیں گے دیر سے سویں گے دیر سے اٹھیں گے جلدی جلدی تارتم کا پاٹ کی آپ پرساد لیا بھاگے کیونکہ آپ اس میں نہیں جائیں گے تو نکری کے لئے خطرہ ہو جائے گا پھر کہیں گے کہ ہمارے لئے تو یہ گھٹیت نہیں ہوتا کیسے گھٹیت ہو جننگ جو سفرت انگ انگ سے لگے کی پریم چھلک رہا ہے میں ایک دشتان دیتا ہوں گوپیاں کو سکھاپن دینے کے لئے وہ دھواتے ہیں گوپیاں کیا کہتے ہیں سیام تن سیام من سیام ہے ہمارو دھن آٹھو جام ادھو ہمیں سیام ہی سو کام ہے سیام ہی ہے سیام پیئے سیام ہی ہے سرکشنی میرے تن ہے سرکشنی میرے ہردیں ہیں سرکشنی ہمارے پرانے ہیں ادھو کو فرانسو Whoo سری کرد اور اپنے من کو خلق سی کے لئے سب تو بتائیے کون کس کا دھیان کرے گا ایک اکیël سیام ہمارا من واحد تھا اور وہ ساری گوپیوں کا من ایک ہے اور وہ من کرشٹ ہمارا من بھی نہیں اس سے بڑا تھاغ اس سے بڑی سواد продолж اس سے بڑی تپسیا ہمالیہ کے گوپاؤں میں بھی نہیں ہو سکتی ہمالیہ کے یوگیوں کو لگے گا کہ گوپیاں کیا ہیں یہ پاگل ہیں اکٹس جیسے بالک کے اوپر لیکن گوپیوں کیوں پریم ساتھنا ہے جو ہمالیہ کے بڑے بڑے یوگیوں کو چنوتی دے رہی ہے پرانیدھان کے سمجھ میں چنوتی دے رہی ہے ایک یوگی سمادھی لگاتا ہے سمادھی لگانے کے لیے وہ چت کے برتیوں کا نروت کرنا چاہتا ہے اس کے چت میں جنم جنمانتروں کے سنسکار بھرے پڑے ہیں وہ سنسکاروں سے جوچتا ہے ویکاروں سے جوچتا ہے کیونکہ اس کے بھی جیو نے لاکھو جنموں میں ویسائے باسناؤں میں اپنی جیو کو کھپایا ہے سنسکار اس کو بھٹکانا چاہتے ہیں سنگھرس کرتا ہے جو تیروند پر من کو اکاغر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے چت کے برتیاں سانتھ ہو جائے سمپرجیات سمادھی میں پریویس کرتا ہے سمپرجیات سمادھی کے چاروں استروں کو پار کر کے کوئی بٹلا ہوتا ہے جو نیرویس سمادھی میں اور سمپرجیات یوگ میں پہنچتا ہے لیکن اس نے تو اپنے چت کو سماہیت کر لیا ہے پر مہتما کو تو ابھی دیکھا نہیں سمرپڑ کی بھاونہ میں آتا ہے کیونکہ اس نے سارا سنسار چھوڑ دیا ہے کمر میں لغوٹ ہے بھکچہ میں جو مل گیا بن کے کند مول پھل کھا رہا ہے گوپہ میں بیٹھا ہے ساری ترشتاؤں کو چھوڑ کر کے بھی گوپیاں جیسا اپنے من کو نہیں دے پا رہا ہے گوپیوں کو مکتی نہیں چاہیے سنسار کا ایسور ہی نہیں چاہیے ہمالے کا یوگی جب سنسار میں آتا ہے تو یہ اپکشہ کرتا ہے کہ سنسار اس کا اپمان نہ کرے اس کو بڑا سمجھا چاہے کند گوپیاں کچھ نہیں چاہتی ہیں ان کا سرویسور ان کا تن من پران جیون سب کچھ کرشن ہے ہمارے لئے بھی یہ سکھا پنے کہ کیا ہم پرمدہم کی برماتما کہلاتے ہیں تو پردبیم کی سکھیوں کے برابر بھی ہم کچھ دیا کر پا رہے ہیں ایک صوفی فقیر کی کہانی ہے منصور کی اس نے انہلک کہہ دیا تھا ویداند کی بھاسا میں اس کو کہتے ہیں اہم برماتس میں اور بھلا سرا اس کی اجاجت کیوں دیتی کہ ایک ادنا سا انسان یہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یہ تو انبھوتی ہے پریہ پریتم کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہوتی آسک ماسوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا میں نے ابھی آپ کو ایک دشتان دیا تھا کہ جب ایک بنواسی لڑکی بنواسی لڑکی ہوتی ہے تو راجہ کے پاس بیٹھنا تو دور اس کے محل کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی ڈڑھ لگتا ہے اس کو دوارپال اس کو بھگا دیں گے کیونکہ اندر جانے کی سکرتی نہیں ہے کین تو اس نے یدی بیوہ کر لیا راجہ ہی اس پر ریج گیا بیوہ کر لیا تو اس کا ادھکار بن جاتا ہے چکرورتی سمرات کے بگل میں بیٹھنے کا پہلے ہوئے نادان بالکہ تھی اب وہ سمرات جی ہے سمرات کی اردھانگنی اس کے عادیس پر پرا پرساسن چل سکتا ہے کبھی کبھی مہاراج کو بھی اس کا نردیس ماننا پڑتا ہے تبھی تو کہا ہے جب چڑے پریم کے رس ہوئے دھام دھنی بس پریم میں صرف سکتیمان اکھرہ تیت بھی بس میں ہو جاتے ہیں لیکن سنسار کو پریم کرنے ہی نہیں آتا کیونکہ سنسار نے اپنا دل دینا سکھا ہی نہیں دوسروں کے دل سے کچھ لینا چاہتا ہے لیکن اپنا دل دینا نہیں چاہتا ہے یہ سنسار کی سب سے بڑی بسستہ ہے لیکن جس نے اپنا دل دے دیا اس نے پریتم کو اپنے دل میں بسا لیا میں وہی منصور کی کہانی کہہ رہا تھا کہا جی انہیں یہ سجا سنا دیں کس کو سنگسار کر کے سجا دے جائے سنگسار کس کو کہتے ہیں پتھر تب تک مار دے رہی ہے جب تک وہ بکتی مر نہ جائے اور منصور کو پتھر مار مار کر سماج مار دیتا ہے کہ اس نے کیوں کہا کہ انہلک میں خدا ہوں کیوں کہا یہ تو عرب کی سنسکرت کی دین ہے بھارتی سنسکرت میں تو یہ دی کوئی کہہ دیں کہ میں پر مادما کو مانتا ہی نہیں تو بھی لوگ اس کو ماریں گے نہیں ہر بکتی کو ستنترتہ ہے کہ اپنے ویچاروں کی ابھی بکتی کر سکے یہ تو بھارتی سنسکرت کا اُدھخوش ہے جب لوہا اگنی میں تپے گا تو لوہا لوہا تھوڑے رہے گا وہ تو اگنی کے گنوں کی ساتھ دھرمتہ کو پراب کر اگنی کی سمان دھاکنے لگتا ہے پھر لوہا تو کہے گا ہے کہ میں بھی آگ جیسا ہی ہوں وہی ہوں آگ میں اور میرے میں اندر کوئی بھی نہیں ہے اب منصور کو مار دیا جاتا ہے جب اس کو جمین میں دفنائے جا رہا ہوتا ہے تو دفنانے کے بعد آواز آ رہی ہے انہلک انہلک اب بہت پریسان سارے مولوی کیا کریں اس کو سوچتے ایک جلا دیا جائے اور راک کو چاروں طرف پھیک دیا جائے جلا دیتے ہیں راک کو مٹے میں گاڑتے ہیں راک سے آواز آ رہی ہے انہلک انہلک میں اس گھٹنے کا پرتک درسی تو نہیں لیکن سنا ہے اسی ہی گھٹنا ہے اب مولوی لوگ کا سمو بہت پریسان کریں کیا اس راک کو پانی میں بہا دیتے ہیں لیکن جہاں جہاں راک جاتی ہے وہاں وہاں سے آواز آتی ہے انہلک انہلک میں خدا ہوں یہ تو ایک درستانت ہے کیونکہ اس سوفی فقیر منسور نے اپنے ہردے میں اپنے اللہ تعالی کو بسا لیا تھا سمبو ہے اس نے اللہ کی صورت نہ دیکھی ہو لیکن روم روم میں اس کا ورہ بستا تھا اس کا پریم بستا تھا جہاں سوفی کی بندگی ہے وہاں سریعت کا نیم نہیں چلتا نہ رکھ رو جانا مربو کا نسجدہ کرتو مسجد میں کتابی پھینک تسویر توڑ لگا کر اس کے جھاڑو ہر سے دل کو صفہ کریں کہ دنڈ بیٹھے کرتے رہنے سے تھوڑے اللہ تعالی ملنے والا ہے لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان سے اوپر کوئی نہیں ہے یہ تو پراتھمک اچھا ہے بچوں کے لیے لیکن سریعت کی دنیا میں یہی سرو پر یاج مانا جاتا ہے طریقت میں کون پرویس کرے بانی کا مارک تو حقیقت اور معرفت کا ہے ہندووں میں جو کرمکانڈری لوگ ہوتے ہیں وہ تلک لگا لیتے ہیں مالا جب لے کر کے جب کرنے لگتے ہیں امکار اتنا کی سوچتے ہیں کہ میرے سے بڑا بھکت کوئی سنسار میں ہے ہی نہیں اور سب کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ تم نے تلک نہیں لگایا تم نے گلے میں کنٹھی نہیں پانی تم نے ہاتھ میں مالا نہیں پھرے ہری بھائی یہ تو بچوں کے من رنجن کے لیے ہے اس سے ادھات کا کیا سمند ہے چارو بیتوں میں اپنستوں میں درسن ساستروں میں نارد بھکت ست میں کہیں کیا لکھا ہے گلے میں مالا پان لو گنٹی گڑی آل بجا لو سب کو دکھاتے پھر ہو کہ دیکھو میں بھگت جی ہوں آگیا ہوں یہ بھگتی نہیں ہے یہ تو دکھاوے کی بھگتی ہے یہ پریم نہیں ہے پریم کا تات پر کیا ہے کل میں نے جرچہ میں کہا تھا کہ جب ہماری اپنے پرانیسور کو ایک ڈھک دیکھنے لگے اس کو کوئی لکچن جو نینو پلک نہ لے ہماری پلک ایک پل کے لیے بھی ہماری درسٹی کو ڈھکنے نہ پائے اپنے پرانیسور کو دیکھنا ہی پریم ہے اور دیکھنے کا اوڈس کیا ہوتا ہے جو ہماری پرانیسور کی ہردے میں بستا ہے وہ ہمارے ہردے میں بھی آ جائے گا اس کے ہردے میں انند آنند بستا ہے وہ آنند ہمارے ہردے میں آ جائے گا اس کے ہردے میں انند پریم بستا ہے وہ پریم ہمارے اندر آ جائے گا اس کے ہردے میں نرکار تا ہے اس کا نام لینے مات سے ہردے نرکار ہو جاتا ہے ہمارا ہردے بھی ویسا ہی ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں پریم اور سنسار سے یہ ہوتا نہیں جن کا من چنچل ہوتا ہے ان کو کہتا ہے کہ مالا لے لو کسی نے تم سے پتا نہیں چلتا تو ایک سو آٹھ بار اپنے اسٹ کا نام لے لو یہ تو پریمری کی کلاس میں سکھایا دیا جاتا ہے کیا جیون بھر یہی کرتے رہنا ہے کیوں مالا ہی فیرتے رہنا ہے مالا فیرت یگ بھیا فرا نمن کا فیر ہمارا من سنسار میں لگا ہوا ہے ادھر سے ہٹنا نہیں چاہتا اور لکڑی کی مالا ہم گھوما رہے ہیں کبیر جی کہتے ہیں کہ گھر کا من کا ڈار دے اپنے ہاتھ میں جو تم نے دانوں کی مالا لے رہی ہے اس کو ہٹا دو من کا من کا فیر اور من کی مالا کو فیر ہو من کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دو جب ہم سریر سے پری ہو جائیں گے ہمیں یہ معنو تن نہیں دیکھے گا پراتم کا سروپ لے کر ہماری آتما اپنے کو دیکھنا چاہتی ہے پرانی سور کو دیکھنا چاہتی ہے جب ہم پراتم کے بھاو میں کھویں گے تب ہی تو لگے گا کہ یہ ہمارا سنسار نہیں ہے جب تک ہماری نجر میں یہ سنسار رہتا ہے تب تک یہ لگتا ہے کہ ہمارے بال ایسے ہو گئے ہیں ہمارا چہرہ اب پہلے جیسے سندر نیرہ بڑھاپا آنے لگا ہے ہمارے سریر کے یہ یہ رشتیدار ہے آج اب کہانی ہے یہ سنسار کی آپ دیکھئے پراتم کو یاد کیسے سنسار کرتا ہے میں آپ کو ایک دشتان دیتا ہوں کیسے ہم مانے کہ ہمارے روم روم میں پراتم رہا ہے آگے یہ چپایاں آنے والی ہے روم روم میں روم روم بچ رہ میں رہیا پیو آسک کے انگ آسک کے روم روم میں پراتم اس کا رمتہ ہے لیکن رمنے سے پہلے آسک کے روم روم سے ویرہ کی جالا فوٹنی چاہیے اس کے روم روم میں ویرہ پرجولت ہو رہا ہو لیکن ویرہ کب پرجولت ہوگا جب آنکھیں بند ہوں سنسار نجر نہ آئے آدھ کھلی آنکھیں بھی ہوں لیکن سنسار نہ بستا ہو میں ایک دشتان دیتا ہوں اس سے پتہ چل جائے گا کہ سریعت کی بندگی اور حقیقت معارفت کی بندگی میں کتنا انتر ہوتا ہے یہ میری آنکھوں کی سامنے کی گھٹنا ہے ایک پجاری جی بھوگ لگا رہے تھے بھوگ لگاتے سمیں ایک سندر ساتھ میلا سندر ساتھ آ گیا اب پجاری جی کا دھیان بھوگ لگانے میں نہیں تھا ایک چپائی پڑھ کر کے آتے تھے پھر دو سبدو بات کر جاتے تھے ادھر تھال رکھ دیا ہے بھوگ بھی لگانا ہے بات کی اپنا رہا بھی نہیں جا رہا ہے کئی بار پردہ کھول کر گئے ایک چپائی پڑھیں پھر آج آ کر کے دو سبدو بات کر جائیں پھر جا کر کے وہاں چپائی پڑھیں پھر آ کر بات کر جائیں میں نے کہا پجاری جی یا تو پہلے بھوگ لگا لو یا پہلے بات کر لو یہ کسی بندگی ہے ایسی بندگی پھر تم کے پاس کہاں لے جائے گی آپ مالا پھیرتے رہے ہیں باتیں کرتے جا رہے ہیں یہ کسی بندگی پرین کس کو کہتے ہیں گوپیوں کو دیکھیں کبھی مالا نہیں پکڑی کبھی تیلک نہیں لگایا کبھی کسی منتر کا جپ نہیں کیا پورا اشراڑ نہیں کرایا آنکھیں بند کر ان کو دھیان کرنے کے بھی او سکتا نہیں پڑی یہاں سندر ساتھ ایک بہت بڑی بھرامتی کا سکار ہو جاتا ہے وہ بہانہ لے لیتا ہے کہ گوپیوں کو جب دھیان کرنے کے او سکتا نہیں پڑی ہر پل کرش کے پریم میں رہی تو ہم بھی تو ہر پل راجی کے ہی پریم میں رہتے ہیں ہمیں چیتونی کرنے کے کیا ہو سکتا ہے آپ سوچئے آپ کا اسطر گوپیوں کے برابر نہیں ہے بھلے ہی آپ کے اندر پر امدہم کی آتما ہے تو کیا گوپیوں نے اپنی ساری آئی گما دی یہ آئی ویرہ میں چھوڑی دے سو پہنچی جہاں سروپس نے چاہے پرامدھام کی سکھیا ہوں یا پرتبیم کی سکھیا سب نے ویرہ میں اپنا دن چھوڑا ہے آپ کو ایک گھنٹے تو کیا دس منٹ کے لیے بھی ویرہ نہیں آتا پناہ ایسی استثیتی میں اپنے بیکتتو کی تلنا ان گوپیوں سے کیوں کر رہے ہیں ہاں راجی نے آپ کو ویرہ کا سارا راستہ بتایا ہے آپ ان پرتبیم کی گوپیوں سے بھی اونچی آوستہ میں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر پرامدھام کی برمہاتما بیٹھی ہے گوپیوں کے سامنے کرشت کا ایک منوہر سا روپ تھا جو ان کے ساتھ کئی دنوں تک لیلا کر چکا تھا سات دن گوکل میں چار دن مطرہ میں لیلا ہو کیا سات دن تک کیول اکھن گولو کی سکتی ان کے ساتھ ہے لیکن سات دن میں ان پرتبیم کی سکھیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کرشت ہیں یہ ہمارے جیون کے ادھار ہیں ان کے بینا ہمراہ نہیں پائیں گے اس لیے ہمیں ویرہ میں لے جانے کے لیے راجی نے نق سے سکھ تک سات بار اپنا سنگار پڑھنڈ کیا آپ دیکھیں گوپیوں کے ہرتے میں ایک مدھور سی سمرتی ہے کرشت کی کرشت پتامبر پہنتے تھے پانسری بجاتے تھے اتی سندر سلونہ سے روپ تھا اس روپ مادری کو اپنے ہردے میں بسا چکی ہے اس طرح سے بسا چکی ہے کہ وہ روپ مادری ان کے نہ مند سے نکل پا رہی ہے نہ مسسک سے نہ بدھی سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کرش ان کے ہر روم میں سمایا ہوا ہے یہیں سے ویرہ ادھت ہوتا ہے اب راجی نے ہمیں اس ستر پر لے جانے کے لیے کیا کیا ہے ساگر اور سنگار کی باڑی دیئے مایا سے پر لے جانے کے لیے کہایا کہ دیکھو اس مٹی کے تن کو دیکھنا بند کر دو تمہارا ابھی نک سے سکھ تک وائسا ہی سرنگار ہے جیسا سیاما جی کا ہے میرا کیا صور پہ ہے سیاما جی کا کیا صور پہ ہے یہ انہوں نے ساگر سنگار میں باہر باڑ درس آیا ہے کہ ہم راجی کے مکھار بند کی صوبہ کو اپلک نتروں سے ہرنے کا پریاس کریں نتروں کی صوبہ کو دیکھیں گلے کی صوبہ کو دیکھیں مکھار بند کو دیکھیں ہٹوں کو دیکھیں بالوں کو دیکھیں ہردے کمل کو دیکھیں چرن کمل کو دیکھیں کٹ کی صبح کو دیکھیں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تلائیوں کو سب کچھ دیکھیں انگلیوں کو دیکھیں جب باہر باہر ہم دیکھنے کا پریاز کریں گے تو ہمارے اندر وہ ویرہ فوٹنا شروع ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ جو سبدوں میں ہے وہ ساکچھات سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے یوگل صلوب اور جتنا ہی اس کی صبح میں دوبانے کا پریاز کریں گے مسسس کو ہٹا کر اس میں مسسس کا کام نہیں ہردے کا کام ہے دماغ کو ڈشٹ بین میں رکھتی چھے اور دل سے کام لی چھے کہ میرا پرانی صور جو یگل صوروب ہے ایسی صبح والا ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجے اور شریر سے پری ہو جائیے دھیان میں بیٹھنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ آنکھیں کھولے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں باہر مکھی ہوتے ہی آپ کا من باہر مکھی ہو جائے گا اور باہر جگت آپ کے اندر پریز کر جائے گا آنکھیں بند کرنے پر باہر کا سنسار تو نہیں دکھ رہا ہے آنکھوں سے لیکن جو آپ کے چت میں سنسار بسا ہوا ہے لاکھوں جنووں سے وہ اب دکھنا شروع ہوتا ہے کین تو جب بیرہ کی طرف آپ قدم بڑھاتے ہیں تو یہ انتر کا سنسار بھی سماپت ہو جاتا ہے لیکن آپ چلتے پھرتے جدی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو اس عوستہ میں ہے جس میں پونتہ پرابت ہو جاتی ہے پرانمی کا عوستہ میں یہ سمبھاؤں نہیں ہے گوپیوں نے بیرہ میں تب اپنے کو ڈبویا جب سکرس ان سے اوچھا لوگ گئے تھے مطورہ چلے گئے تھے بعد میں دوارکہ چلے گئے تھے آپ نے تو راجی کو ابھی دیکھا نہیں تو پرمدھام کا بیرہ کہاں سے آ سکتا ہے اس دیئے آپ کو اس لکچ تک لے جانے کے لیے دھام دینی نے ساغر اور سنگار کی واڑی دیئے سنسار سے آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے پچیس پکچوں کی صوبہ دیئے کیدھر سے نجر ہٹا کر پچیس پکچوں کی طرف لے چلو اپنے سریر سے نجر ہٹا کر پرہاتم کی طرف لے چلو جس سے آپ پریم خوز رہے ہیں بھائی سے پریم چاہ رہے ہیں پتنی سے چاہ رہے ہیں پتی سے چاہ رہے ہیں سنگے سمندھیوں سے پریم کھوج رہے ہیں ان میں پریم نہیں ملے گا آپ کتنا بھی ان کے پیچھے بھاگیں گے اپنی ساری عمر بھی لگا دیں گے تو بھی آپ کو ان سے پریم کا اند ملنے والا نہیں کیونکہ یہ تو بیچارے سوئم ترشنا کی جوالا میں دھدک رہے ہیں پریم بسے پیا کے چت اچھلاتیت کے حردے میں پریم ہے جیسے ایک بات آپ دیکھئے ہمارے سریر میں جیو رہتا ہے پیر میں کانٹا چوب ہوئی ہے تو بھی پیڑا ہوتی ہے انگلیوں میں چوبائی ہے تو بھی پیڑا ہوگی چھاتی میں چوبائی ہے تو بھی پیڑا ہوگی ماتھے میں کانٹا چوب ہوئی ہے تو بھی پیڑا ہوگی کیوں ایک چھوٹا سا جیو ہے بال کے نوک کے دس ہزار ٹکڑے کیا جائے اس سے بھی سکش میں جیو ہے لیکٹینوں پروٹینوں نیٹرنوں ہنگ سبوسون سے بھی چھوٹا سا جیو جب وہ شریر میں رہتا ہے تو پورے شریر کو چیتن کیا رہتا ہے ویسے ہی آپ بھی اپنے ہردے مندر میں اس کو اکھن روح سے بسا لیجئے تو کیا ہوگا آپ کے روم روم میں رمتہ رہے گا ہے اس کی چیتنتہ رمتی رہے گی ایک سورج اگتا ہے پورے بھارت میں پرکاسد ہوتا ہے آپ سری نگر میں بھی دیکھیں گے تو وہی سورج پرتبی کے آدھے گولارد کو پرکاسد کرتا ہے اور پرتبی جیسے نہ جانے کتنے لاکھوں نہ چھتروں میں اس کا پرکاس جاتا ہے امریکہ میں جس سمیں راتری ہوتی ہے بھارت میں دن ہوتا ہے اس سمیں بھارت میں دن ہے تو بھارت کے کسی کونے میں جائیے چائنہ میں جائیے جیپان میں جائیے پاکستان میں جائیے ہر جگہ وہی سورج دکھ رہا ہے ہے وہ اکاس میں لیکن پرکاس تو اس کا سروتر ہے اپنے ہردہ مندر میں اس کی صوبہ کو بسا لیجیے آپ کا من ہی تو شریر کو دیکھ رہا ہے جس کے من مندر میں پرتبی بس جائے آتما کے دھام ہردہ میں پرتبی بس جائے تو اس کے روم روم میں تو وہی بستا ہے اور کچھ نہیں بستا مایا کا پرویش نہیں ہوتا جیسے سورج ادھے ہوتا ہے پورے بھارت سے اندھے رات چلا جاتا ہے اسی طرح سے ہردہ مندر میں پرتبی بستے ہی مایا کا اندھکار نہیں رہے گا جس ہردہ میں لاکھوں جنموں سے واسنائیں بسا کرتی تھے کام کرود مد لوگ انکار کے پربل تفان اٹھا کرتے تھے اب وہیں ہمیشہ کے لئے سماپت ہو جاتے ہیں اس من مندر میں کیول پرتب کی چھا بھی بسی رہتی ہے اور اس کو بسانے کے لئے چتونی کی طرف ہمیں قدم بڑھانا پڑتا ہے چتونی بہت ایک کوئی کاریگر ہی نہیں ہے اس میں بدھی کیا ہو سکتا نہیں ہے ہردہ کے سمرپن کیا ہو سکتا ہے جیسے گوپیوں نے اپنا سمرپن کرش کے پرتب کیا تھا انہوں نے اپنا من سکھٹس کے ساتھ جوڑا گوپیوں کو کوئی چھاہت نہیں ہے وہ سکھٹس سے سنسار کے کوئی بستو نہیں چاہتی ہے سکھٹس کا کیول پریم چاہتی ہے آپ چتونی کرتے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کیول راجی کا پریم کوئی چاہتا ہے ہمیں پرم دھام کا درسن ہو جائے پرم دھام والے سے کم پریم ہے پرم دھام سے زیادہ پریم ہے کوئی چاہتا ہے کہ راجی درسن دے دیں تو ہم کو اتنا بڑا بنا دیں کہ میں امرو المومنین ہو جاؤں سب سندر ساتھ میں سر اوپر ہو جاؤں جگہ جگہ میری جائکار ہوگا سندر ساتھ مجھے سمجھے کہ میرے جیسے کوئی جگرت ہی نہیں ہے یہ ساری کامنائیں پریم میں بادک ہیں گوپیوں کو کچھ نہیں چاہیے ان کا کرشت مطورہ میں رہتا ہے کئی ورسوں کے پر ساتھ دوارکہ بھی چلا جاتا ہے پھر بھی گوپیوں کی مک سے ایک ہی آواز آتی ہے کرشت میرا ہے ہمارا تن کرشت کا ہے ہمارا من کرشت کا ہے ہمارے پران کرشت کے ہیں کبھی کرشت سے کوئی چاہت نہیں ایک تینکے کی بھی چاہت نہیں ہے کرشت سے کیونک کرشت چاہیے سنسار کے بھکتوں سے کہاں ہوگا اور تو دو منٹ کے لئے آنکھ بند کریں گے تارتم کا پاٹ کریں گے ایک ناریل چڑھا دیں گے کہا دیں گے کہ رات جی یہ کام ہمارا پورا کر دو یہ پریم کیا ہوا یہ تو سودباجی ہوگی نیارہ نمک نہ ہوئیں کرنا پڑی نہ یاد کس کے لئے یاد کس کو نہیں کرنا پڑتا ہے جو اپنے ہردے میں بسا چکا ہے وہ کیا یاد کرے گا لیکن جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا ہے سندر ساتھ کو ایک بہانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ارے ہم تو چلتے پھرتے رات جی کو ساہے رہتے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی جورت نہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا نیارہ نمک نہ ہوئیں کرنا پڑی نہ یاد آسک کو محسوک کا کچھو انوید لگیا سواد آسک کو محسوک کا کچھو انوید لگیا سواد آسک کون ہے آتما آسک کو محسوک کا پریم کا کچھو سواد ایسا لگ گیا ہے کہ آسک پریم کس کو کہتے ہیں ابھی اوپر کی چوبائی میں کہا تھا محسوک کی نجر تلے آٹھو جام آسک آسک پہر آکچھرہ دیت کے نقصے سکھ تک کی صوبہ کو آتما دیکھ رہی ہے پی امیرس سنکول آمریت رس آکچھرہ دیت کے ہردے سے جو آمریت کا انت ساگر پروہید ہو رہا ہے نیتروں کے مادم سے آتما دیکھ رہی ہوتی ہے آسک آتما ہے محسوک اس کے پریتہ میں محسوک کی نجر میں وہ کھوئی ہوئے ہیں محسوک کے درشتی سے اپنی درشت جوڑ کر ہردے کے ساگر میں ڈوبکی لگا رہی ہے آٹھو ساگروں میں وہ گوتے کھا رہی ہے ناپنا چاہتی ہے اپنے پرانیس سرگوں اور جس نے اپنا ہردے ہی دے دیا جب دونوں کا ہردے ایک ہو گیا تو ناپنا نپوانا کیا رہ گیا دونوں تو ایک ہو گیا پریمی تو ہے جو دو کو ایک کر دیتا ہے اردھانگنی کا اردھ میں نے آپ کو پتایا تھا سنسارک دشت سے جب دو ملتے ہیں تو ایک سروپ ہوتا ہے بنواسی لڑکی بھی جب سمراد سے بیوائتہ ہو جاتی ہے تو آدھے سنگھاسن کے ادھکارنی بن جاتی ہے سنگھاسن میں مہاراجہ کے ساتھ بیٹھتی ہے ہم بھی اپنی آتما کا سمندھ اس پرانی سور اکشرا دیت سے جوڑ لیں اپنے ہردے مندر میں ان کو بسا لیں اپنا ہردے ان کو دے دیں ہم اپنے اسٹیت کو سماپت کر دیں تو اکشرا دیت کے ہردے میں جو اننت ساگر لہر آ رہے ہیں آٹھ ساگر تو ہماری بدھی میں آنے کے لئے کہیں گے ہیں اننت اننت ایک بھاسا پریگ ہوتی ہے سنتوں کی بھاسا اننت 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 ساگر ہیں لیکن جو ساگروں والا ہے ہمارا ہردے ہی لے لیتا ہے ہم اس کو اپنا ہردے ہی دے دیتے ہیں تو اس کے ہردے کی سارے بستے تو ہمارے اندر آ جاتی اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں رہتا ہے لیکن یہ سنسار ہے کہ وہ لینا جانتا ہے دینا نہیں جانتا اکشرا دیت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا رہتا ہے کوئی صاحبی مانگ رہا ہے کوئی علم مانگ رہا ہے کوئی حکم مانگ رہا ہے کوئی بھرم دھام مانگ رہا ہے پرانیسور سے پرانیسور کو کیوں نہیں مانگتے کہ میرے ہردے مندر میں بس جاؤ گوپیاں چاہتی ہیں گوپیاں کے لئے مدھورا پوری کے بیبھو کا کوئی مہتو نہیں ہے کارنا چاہیے جو گوپیاں کے گلیوں میں ان کے ساتھ کھلا کرتا ہے پیتامبر پہنتا ہے گائوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے ہستار کھل کھلاتا رہتا ہے ان کو مدھورا کے راج کمار کرس سے کوئی لیا نہ دینا نہیں کہ وہ ہیرے موتی کے ابحسل پہنے ہم ہیرے موتی کے ابحسل کی طرف بھاگ رہے ہیں کی راجی کو چتونی کرتے ہوئی اتنے دین ہو گئے کہ راجی نے تو کچھ دیا نہیں میرے سے سندر ساتھ پرست کرتے ہیں کہ اتنے دین ہو گئے ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے مجھے ہسی آتی ہے کہ ان بھولے مانسوں کو کیا سمجھایا جائے پریم کی ڈگر ہی ایسی ہوتے جس میں کچھ چاہت نہیں رہ جاتی کیول دینا ہی ہوتا ہے اپنا ہردے لوٹانا ہی ہوتا ہے اور جو اپنا ہردے پرانے سور کے لئے لوٹاتا ہے وہ تو پرانے سور کو لوٹ لیتا ہے اپنے ہردے میں کے پجرے میں بند کر لیتا ہے اور اس کے روم روم سے اس کا پرانے سور ٹپک رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا یدی تارتم جان کے بنا صوفی منصور انہلک کہتا ہے اور اس کے مرے وے شریر کو جلانے کے بعد بھی اس کی ہر راکھ کے کنکڑ سے انہلک انہلک کی آواز نکلتی ہے تو آپ تو جندہ شریر والے ہیں آپ تو برموانی پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر چتونی کرتے ہیں آپ کے ہردے سے روم روم میں اکشراتیت کی آبھا کیوں نہیں جھلکتے ہیں اس لئے کیونکہ آپ نے ابھی سریعت اور طریقت کا دامن ابھی چھوڑا ہی نہیں ہے آپ کے دشتے میں ابھی سنسار ہے آپ نے اپنا ہردے راجی کو نہیں دیا ہے کسی اور کو دے رکھا ہے جس دن آپ کا ہردے راجی کے لئے ہو جائے گا آپ سوچئے کبھی آپ حساب نہیں کریں گے اور حساب کرنے والی بات پر میں بار بار پرہار کرتا ہوں کیونکہ یہ پریم کا ایک بہت بڑا پردہ ہے جدہ ہمارے اندر سمربر کی بھاؤنا نہیں تو ہم چتونی کے یوگی نہیں ہم راجی کے دیدار کے یوگی نہیں کہہ رہے ہیں آسک کو ماسک کا کچھ ان بھی دھلا گیا سوات آسک برمہاتما جب اپنے پرانے سور کو دیکھتی ہے دیکھتے دیکھتے ہردے مندر میں بس آ لیتی ہے جو ہردے میں بس گیا جیسے میں نے ابھی دشتان دیا کہ سوری جب پرکاسیت ہوتا ہے تو سارے سنسار میں اس کا پرکاسیت پھیلنے لگتا ہے ہردے مندر میں جب بس جائے گا تو اس کو یاد کرنے کی آ سکتا نہیں پڑے گی ویرہ میں بس آنے کی ایک چھلک آتی ہے ویرہ اوستہ میں پریتم بس آ نہیں ہوتا ہے ہردے میں بس آ نہیں ہوتا ہے ہردے میں اس کی چھوی بسی ہوتی ہے اور اس چھوی کو جب دیکھنے کا پرکاس کیا جاتا ہے تو ویرہ پیدا ہوتا ہے جیسے میرہ کے ہردے میں کرش کی چھوی بسی ہے اس چھوی کو دیکھنا چاہتی ہے تب ہی وہ دیڑ رات بھی لگتی ہے گوپیوں کی ہردے میں چھوی بس چکی ہے آنکھوں سے پہلے دیکھ لیا ہے اب جب چھوی اوچھل ہوتی ہے تو وہ ہردے تڑپتا ہے کہ وہ چھوی پناہ سامنے آئے اور ویرہ میں یہ جیون سارا بیت جاتا ہے ان کا ہم سندر ساتھ ابھی مایا کی نیت میں ہیں ہماری اسمرتی چلی گئی ہے پرم دھام کی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پرانیسوریگل سروپ کی نقصے سکھ تکی صوبہ کیا ہے اس نقصے سکھ تک کی صوبہ کو ساغر سنگار کے مادم سے راج جی ہم دے کر ہماری اسمرتی کو جاگرت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک ہم ہیں پتھر ہردے سوارت بھرا ہردے جو ہم ان کے لئے سمرپیت نہیں ہونا چاہتے ان کی صوبہ کو پوری طرح سے ہردے انگم نہیں کرنا چاہتے کیسا یہ سماج ادھوکت میں جا رہا ہے جہاں دیکھئے وہاں کلپکانڈ کا جال جس پرم دھام کی برمبانی کا ادھار لے کر حقیقت معریفت کی بات ہوتی ہے آج وہاں سماج مالا کا جب کر رہا ہے جیدھر دیکھئے ادھار کیوں گھنٹے کڑی آل تو بچ رہے ہیں کہیں چیتونی میں بیٹھے ہوئے سندر ساتھ امولیوں پر بھی گرنے میں نجر نہیں آتے اس سے بڑا دروبہ کی کیا ہوگا ہم سنسار کے لوگوں کا کرمکان پالتے ہیں نوڈہ بھکتی ہم پر تھوپی جاتی ہے ہم نوڈہ بھکتی پر چل رہے ہیں نوڈہ سی نعرہ گیا چودی بھون میں نا سوپریم کہاں سے پائی ہے جو بسط کو بھی انما ادھر کسی مندی راستے میں جائیے اپنے گلے میں کنٹھی نہیں پہنی ہے تو سایدہ آپ کو کہا جائے گا کہ تم سندر ساتھ نہیں ہو یہاں سے چلے جاؤ اری بھائی کنٹھی ہی ہماری پہچان ہے کیا ہماری پہچان تو پریم ہے پریم ہے ہماری نیسانی اس چوپائی کو کیوں بھول جاتے ہیں اور جب پریم ہماری ہردے میں آتا ہے تو پریتم کی صوبہ بھی اکھن روپ سے بس جاتی ہے تو ایسی عوستہ میں کرنے پڑے نہ یاد یاد کون کرے گا یاد تو ہوا کرتا ہے جس کے ہردے میں پریتم کی اچھا بھی نہیں بسی ہوتی ہے دیکھئے ایک بھگت جی کو دیکھئے خوب جوڑ جوڑ سے رہ سماجی رہ سماجی چلاتے رہیں گے ان کو دھیان میں بیٹھا ہے یہ تورنت نیت آ جائے گی اور آپ یاد ہی آپ نے سچے ہردے سے دو تین گھنٹے دھیان کیا ہے آپ کی آنکھوں سے پریم کی آن صوبہ ہیں دھیان سے اٹھتے ہیں اب آپ کو کہا جائے کہ جور جور سے رہ سماجی رہ سماجی بھولیے تو آپ کو بہت بورا لگے گا آپ سے جب نہیں ہو پائے گا کیونکہ جس کے نام کا جب کیا جا رہا ہے اس کو تو آپ ہردے میں دیکھ کر کے آئے ہیں جس کے ہردے میں پریتم کی چھا بھی بس جاتی ہے وہ آتما ہر پل اس کا آنند کا رسپان کر دی رہتی ہے اس کو یاد کرنے کا تات پر تو تب ہوتا ہے جب وہ پہلے نہیں یاد کر رہا تھا یاد کرنا تو پرانیم بھی کا وستہ ہے جو کچھ نہیں کرتا اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ارے دو چار منٹ پر آتما کو یاد تو کر لو لیکن جو اشت پہر ماسوک کی نجر تلے آٹھو جام آسک جو اس سوچتہ میں پہنچ گیا جس نے اپنی انتردشت کو کھول کر پریتم کی صوبہ کو نہارنے میں لگا دیا اس کو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مالا گجب کرے گا نام لے گا اس کے روم روم میں تو وہ ہی بس آئے میں کئی بردشت آندش چکا ہوں ایک سنسارک پریمی ہے مجنو ایک بار اس کا بلڈ پیسر بڑھ گیا جاتا ہے حکیمو نے کہا کہ دیکھو مجنو تمہاری طبیت تب ٹھیک پڑے گی ہوگی جب تمہارے سریر سے کچھ خون نکال دیا جائے وہ سمیہ ایسے ہی پت دیتی تھی خون نکالنے کے لئے جیسے ہی اس طرح چک ہویا جاتا ہے مجنو چلا پڑتا ہے حکیم پوچھتے ہیں کہ مجنو تو آدھی رات کو اکلے گھوما کرتا ہے ونوں میں بھیانک تو ون کے خونکھوار جانوروں کے سامنے چلا جاتا ہے تو جھے ڈر نہیں لگتا ایک تھوڑے چھو اس طرح کو چھوانے سے تو چلا کیوں رہا ہے مجنو بولتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کہ حکیم جی مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا یہ جو اس طرح چُبھا رہے ہو میری رکت کی ہر بھوند میں میری لیلہ بستی ہے اور جب یہ اس طرح چُبھاؤ گے تو اس کو کشٹ ہوگا آپ سوچئے ایک سنسارک پریمی ہے اس بیچارک و آدھیاتم کا ایک پراتمک اکچھر بھی نہیں معلوم ہے لیکن کتنی اونچی بات گیا دیا اپنی سنسارکتا کے ماتم سے دھام دنی آگے کی چپائی میں یہی بات درس آ رہے ہیں کہ روم روم بیچ رمی رہیا پیو آلسک کے انگ ہمارے روم روم میں ہمارا پریتم بستہ ہے یہ بھواتمک رب سے ہے اس کو چریتارت کرنا ہوگا چتونی کے دوران چتونی میں ڈوب دے ڈوب دے ایسی یہ بستہ آئے گی جب ہم بیرہ کی جوالہ کو اپنے اندر پرگٹ کر لیں گے نیرکار ہو جائیں گے کیونکہ پیو کے ورہیں نیرمل کیے پیچھے اکھنڈ سکھ سبن کو دیا پاڑی کہتی ہے وکار سارے انگ کے کام کرو دماغ سو بینا برہا نہ چلے ہوئے نہیں دل پاک آپ کروہوں مالائوں کا جب کر لیجئے پوجہ پاٹ کر لیجئے لیکن تو جب تک ورہ نہیں آتا تب تک آپ کے ویسے وکار کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ لاکھوں جنموں سے لگے ہیں کیونکہ مالا گھوانے سے کہاں چھوٹ سکتے ہیں پریتم کے ویرہ نے آپ کے ہردے کو نیرمل کر دیا اور اس میں پریم کی سگندھی کی ایک مدھور تان چھڑ دی پریم کی سگندھی جب آئی نق سے سکھ تک پریتم کی صوبہ آ گئی اور جب صوبہ بستی ہے تو پریتم کی سگندھ آپ کے سریر کے روم روم میں ہے کہیں بھی دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ ہر روم پریتم کی صوبہ کو لے کر کے کھڑا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے روم روم بی چیرہ میں رہیا پیو آنسک کے رنگ اس کے لئے ایسا کیا کوئی ہو گیا ایک رنگ پریم نے ایسا کر دیا کہ دونوں ایک رنگ میں رنگ گئے پریم کیا کرتا ہے پریہ پریتم کو ایک بنا دیتا ہے یہ تو سنسار کے سنتوں نے بھی یہ بات کہہ دیا ہے کہ جانت تمہیں تمہیں ہو جائی تم کو جانے والا تمہارے سمان ہو جاتا ہے ویدانتی بار بار اس واقعے کو دور آیا کرتے ہیں ہم برہما سویں برہما ویدو برہما ایو بھواتی یہ اپنسنو کا ادھوش ہے برہما کو یہ تھارت روپ میں جانے والا برہما جیسا ہی ہو جاتا ہے برہما جیسا آندم ہے برہما جیسا کرونا میں برہما جیسا پریم مئی ہم سندر ساتھ پرمدھام کی برہما آتما کر لاتے ہیں ہم وانی بھی پڑتے ہیں پھر بھی ہمارے اندر گھرنا کی وکار ہیں ہم چتونی کرنے کا دعویٰ تو لیتے ہیں لیکن سچ ہے کہ جدہ ہم چتونی کے سچے مارک پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے من میں کسی کے لئے گھرنا نہیں ہوتے ہیں ہم وکاروں کی اگنی میں جل نہیں رہے ہوتے ہیں ہمارا ہرت ہے سوسکتہ سے دور ہوتا ہمارے ہرتے میں پریم کی وحیرہ ستھارہ بائیتی اکشرتیت کے ہرتے میں تو پریم کا ساگر امڑتا ہے آپ کے ہرتے میں تو پریم کی کچھ لہر عوص پروائیت ہونی چاہیے تبھی آپ کا مانو جیون سر تک ہو سکے گا تبھی آپ سندر ساتھ کہلانے کے واسطوک ادھکاری ہو سکیں گے اس پرکن کی ان چوپائیوں نے ہمارے ہرتے کو جھگ جھو رہا ہے یہ چوپائیاں گھر رہی ہیں کہ دنیا والوں کی طرح مالا لے کر ہم بیٹھنے کے لئے نہیں آئے پوجہ پاٹ کرنے کے لئے نہیں آئے یہ تو سنسار کر رہا ہے میں سیوہ پوجہ کا بھروت نہیں کر رہا ہوں یہ بچوں سے کرائیے لیکن جب آپ مانے کو سمجھنے لگے ہیں تو آپ کے لئے چیتونی کا مارک ہے اور چیتونی کا بھی وہ مارک جو آج تک سنسار میں کسی کو ملا نہیں تھا یہ پرمدھام کی برمواری ہمیں اس لکش تک پہنچا رہی ہے جس کے لئے ایک کھیل بنایا گیا اکچھ راتیت کے ہردے میں ڈوبیے اکچھ راتیت کے ہردے کے بیتوں کو جانئے آج تک سو لیلہ ادویت کہ رہا ہوں کو کس نے سمجھاتا کسی نے تو یہ نہیں سمجھاتا کہ ہمارے اور راج کے بیچ میں کوئی پڑھتا ہے برماتمائیں اپنے کو برماتمہ سمجھ رہی ہیں سیامہ جی اپنے کو سیامہ جی مان رہی ہیں راج کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ہی صوروپ ہو کول اتنی سی بات بتانی تھی تم میرے ہی صوروپ ہو تم میرے ہی تن ہو تم میرے ہی انگ ہو ہم حق میں حق ہم میں اور حق بینا سب خواب یہی بتانے کے لئے تو برج راس اور جاگنی کا برمات بنا یہی بتانے کے لئے پرم دھام کی برموانی کھولانا پڑا اور یہی بتانے کے لئے سوئیم اکچھ راتیت جس میراج کے تن میں ویراج مان ہوتے ہیں اس تن کو گاؤں گاؤں نگر نگر جانا پڑا ایک ایک بن سے دوسرے بن میں چلنا پڑا ننگے پاؤں سر پر دھوپ ورسہ کا کشت سیدھ کا کشت بھوک پیاس جھیلتے ویووطن پرم دھام کی آتماوں کو جگایا کس لئے کیونکہ ہم پرم دھام کی اس امرت میں بانی کو سن سکیں ساگر سنگار کو آتما ساتھ کر سکیں اپنے جیون میں اس کو اتار سکیں اور یہی بیٹھے بیٹھیں پریتم اکچھ راتیت کے پریم میں اس پرکار ڈوب جائیں کہ ہماری روم روم میں وہی بسا رہے تاکہ جب پراتم میں جگیں تم اس لجہ سے ہمیں سر نہ چکانا پڑے کہ ہم سے زیادہ ویرہ کی اگنی میں تو پریتبیم کی سکھیوں نے اپنے کو ڈوبو دیا تھا سنسار کے جیت بھی ہماری ہنسی نہ کرنے پائے لیکن ہم وانی کے اوتارن کے پسچات بھی جان بوز کر اپنی ہنسی کروا رہے ہیں انجانے بیکتی کو تو گلتی ہونے پر چھاما ہو سکتی ہے لیکن جب آج سندر ساتھ ساگر سنگار کی وانی پڑھ رہا ہے تو اس کو آتما ساتھ کرنا ہوگا چنتن کرنا ہوگا کہ آخر ساگر سنگار کا نردیش کیا ہے کیا نو دا بکتی آج نو دا بکتی کا چاروں طرف جور سور سے پرچار کیا جا رہا ہے کئی بھی بڑ بڑے کارکیام ہوتے ہیں کرونے روپیے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں اور سب کو بیٹھا دیا جاتا ہے کہ مالاک پا جب کر لو اتنے پاٹ کر لو آپ آپ کو گلے میں مالائیں پہنا دی جاتی ہیں یہ پرم دھام کی راہ نہیں ہے یہ تو سنسار والوں کی راہ ہے بیکنٹ کی راہ ہے نیرہکار والوں کا مارک ہے آپ کو پرم دھام کی برموانی ملی ہے والی یہ ہی بتا رہی ہے کہ پرتبیم کی گوپیوں نے آپ کے لئے ایک چنوٹی پیس کی ہے انہوں نے اپنا تن من سب کچھ کرش کو دیا آپ بھی اپنا تن من ہردے اپنے پرانیسور اکچھراتیت کو دیجئے اس کو ہردے میں بسائیے اس کی صبح میں سون کو اتنا ڈوبو دیجئے کہ آپ کو یاد کرنے کیا ہو سکتا ہی نہیں پڑے کیونکہ یاد تو اس کو کیا جاتا ہے جو دوسرا ہو آپ تو وہی ہیں کیا آپ اپنے کو یاد کریں گے آپ اپنے جیکارے لگوائیں گے آپ اپنے ہی نام کی کیا مالا جپیں گے مالا تو اسٹ کی جپی جاتی ہے اکچھراتیت آپ کے اسٹ نہیں ہے اکچھراتیت آپ کے پرماتما نہیں ہے اکچھراتیت آپ کے ہردے ہیں آپ اکچھراتیت کی ہردے سوری ہیں پرانہ دکھا ہے پرانیسوری ہیں اور جدی آپ اس ورپ کو سمجھ جائیں کہ آپ کون ہیں تو ساید نودہ بکتی سے آپ کو سو دور ہو جائیں لیکن اس کے لئے پہلی سرط ہے آپ اپنا ہردے راجی کو دیجئے راجی کو ہردے بھی نہیں دیں گے نودہ بکتی نہیں کریں گے تو پرنم کیا ہوگا نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اس لئے او سکتا ہے سندر ساتھ اپنی کرمکان کی پگڑنٹیوں کو چھوڑ کر جو پرمدھام کا سرل سیدھا اور سندر مارک ہے پریم مئی چتونی اس پر اپنے قدم بڑھائیں اپنی آتما کو جاگرد کریں اور اپنے ہٹے میں اپنے پرانہ بللک کو اس طرح سے بسا لیں کہ منصور کا ویجیو سوچیں کہ میں نے جو چنوتی پرمدھام کی برمہاتماؤں کے لئے پیس کی تھی اس چنوتی کی بھی چنوتی مل چکی ہے کینطو جدی ہم اپنے لکش میں سفل نہیں ہوئے تو یاد رکھئے منصور بھی ہماری ہنسی اڑائے گا میرا بھی ہنسی اڑائے گی پرتبیم کی سکھیاں بھی بہت دیرے ہنسی کریں گی کہ ہم نے پرمدھام کی برمہاتماؤں کا پریم دیکھا ہے نہ تو ان کے پاس فیرہ تھا نہ پریم تھا نہ چتونی تھی وہ تو سریر میں ہی کھوئے رہے سریر سے پری ہو کر انہوں نے اپنا ہردے دینا سکھا ہی نہیں میں آسا کرتا ہوں کہ سب سندر ساتھ اس چپائی کو انگی کار کریں گے اس کے بھاو میں سویم کو ڈوبونے کا پریاس کریں گے موسیقی